بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حامین والکتاب المبین حامین کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم لوگ سمجھو وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے اور بلن مرتبہ ہے حکمت والی ہے اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحَنْ أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ تو کیا ہم پھیر دیں گے تمہاری طرف سے یہ کتاب نصیحت موڑ کر اس بنا پر کہ تم ایسے لوگ ہو جو حد پر نہیں رہتے وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور جو پیغمبر بھی ان کے پاس آتا تھا تو وہ اس سے ضرور تمسخور کرتے تھے فَأَهْلَكْنَا أَشْدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے حلاک کر دیا اور پہلے لوگوں کی حالت گزر چکی وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے اللہ نے پیدا کیا ہے الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعْلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لئے رستے بنائے تاکہ تم راہ راست پر چلو وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَبَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَا اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤگے وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ اور وہی تو ہے جس نے سب چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لئے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو لِتَسْتَوَوْا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخْخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ تاکہ تم ان کی پیٹ پر چڑھ بیٹھ ہو اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والی ہی وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآہِ اِنَّا الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينَ اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کی بے شک انسان سرہ سر ناشکرہ ہے اَمِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْحَاكُمْ بِالْبَنِينَ کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹیاں لیں اور تم کو چن کر بیٹے دے دئیے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلْرَحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُمُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس ہستی کی یعنی لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتا ہے اَوَ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٌ کیا وہ ہستی جو زیوروں میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاثًا اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ رحمان کے بندے ہیں اس کی بیٹیاں ٹھہرایا کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے ہم قریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باس پرس کی جائی وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ اِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُفُونَ اور کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے ان کو اس کا کچھ علم نہیں یہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہی ہیں اَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اس سے استدلال کرتے ہوں بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّتٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُحْتَدُونَ بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدم با قدم چل رہی ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّتٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم با قدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَا مِنْ مَا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لیا ہوں کہ جس رستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس سے کہیں زیادہ سیدھا رستہ دکھاتا ہو تو کہنے لگے کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں ماننے کے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ تو ہم نے ان سے انتقام لیا سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے وہی مجھے سیدھے رستے پر لے چلے گا اور یہی بات وہ اپنے بعد اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع رہیں بَلْ مَدْتَعْتُ هَا أُولَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُ وَرَسُولٌ مُبِينٌ بات یہ ہے کہ میں ان کفار کو اور ان کے باپ دادا کو معلومتہ دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں ماننے وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِن مَا يَجْمَعُونَ کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجْعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجْ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑیاں بھی جن پر وہ چڑھتے وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیئے لگاتے ہیں وَزُخْرُفَا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اور یہ سب چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرحزگاروں کے لیے ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ اور جو کوئی رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّمْ اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے رستے پر رہیں حَتَّىٰ اِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينَ یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اس شیطان سے کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا تو بہت برا ساتھی ہے وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَئِ اِذَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اور جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں بھی شریک ہو تو کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو رستہ دکھا سکتے ہو اور جو کھلی گمراہی میں ہو اسے راہ پر لا سکتے ہو فَإِنَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ پھر اے پیغمبر اگر ہم تم کو اٹھا لیں تو بھی ان لوگوں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے اَوْنُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدَنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ یا تمہاری زندگی ہی میں تمہیں وہ عذاب دکھا دیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کیونکہ ہم ان پر قابو رکھتے ہیں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي اُوْحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى خِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ پس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس پر مضبوطی سے جمع رہو بے شک تم سیدھے رستے پر ہو وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور قرآن تمہاری لئے اور تمہاری قوم کے لئے نصیحت ہے اور لوگو تم سے ضرور انقریب پرسش ہوگی وَسْأَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ اور اے نبی جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کر لو کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا اور معبور ٹھہرائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فیراؤن اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآیَاتِنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ پھر جب وہ ان کے پاس ہمارے نشانیاں لے کر آئے تو وہ ان نشانیوں پر ہسنے لگے وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آیَةٍ إِلَّا هِيَا أَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور جو نشانی ہم ان کو دکھاتے وہ پہلی سے بڑی ہوتی تھی اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ باز آئیں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ دَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُتَدُونَ اور کہنے لگے کہ اے جادوگر اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ سو جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے وَنَادَا فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ عَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ اور فیرون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہ رہی ہیں میری نہیں ہے کیا تم دیکھتے نہیں اَمْ أَنَ خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينٌ بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں فَلَوْ لَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ اَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ پھر اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ ہتارے گئے یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ غرز اس نے اپنی قوم کو بے عقل کر دیا اور ان لوگوں نے اس کی بات مان لی بے شک وہ نافرمان لوگ تھے فَلَمَّا آسَفُونَ انتقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ پھر جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو دھبو کر چھوڑا فَجْعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ سو ان کو گئے گزرے کر دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا وَلَمَّا ضُنِبَ بَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُمْ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَاهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ یعنی عیسیٰ انہوں نے جو ان کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑنے کو حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو اِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور بنی اسرائیل کیلئے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَتِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور وہ یعنی عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے تو کہہ دو کہ لوگو اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو یہی سیدھا رستہ ہے وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ اور کہیں شیطان تم کو اس سے روک نہ دے وہ تو تمہارا علانیہ دشمن ہے وَلَمَّا جَاءَ عِيْسَا بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو فرمایا کہ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں تو اللہ سے ڈھرو اور میرا کہا مانو اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے پس اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيمٌ پھر کتنے فرقیں ان میں سے الگ الگ ہو گئے سو جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والے دن کے عذاب سے خرابی ہے هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَتًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر ناگہا آ موجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُونٍ جو آپس میں دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرحزکار کہ وہ باہم دوست ہی رہیں گے میرے بندو آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمناک ہوگے الَّذِينَ آمَنُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار ہو گئے اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤں يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنَ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ان پر سونے کی تشتریوں اور پیالوں کا دور چلے گا اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا اور اے اہلِ جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور یہ جنت جس کے تم مالک بنا دیے گئے ہو تمہارے آمال کا صلاح ہے لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ یہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤگے اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ اور گناہگار یعنی کفار ہمیشہ دوزق کے عذاب میں رہیں گے لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبَلِسُونَ جو ان سے حلکہ نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں ناامید ہو کر پڑے رہیں گے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوْهُمُ الظَّالِمِينَ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک اے دوزق کے نگران تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے تب ہی وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے لیکن تم میں سے اکثر حق سے ناخش ہوتے رہے اَمْ أَبَرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبَرِمُونَ کیا انہوں نے کوئی بات ٹھیرا رکھی ہے تو ہم بھی کچھ ٹھیرانے والے ہیں اَمْ يَحْزَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاہُمْ بَلَا وَغُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں کیوں نہیں سب سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتیں لکھ لیتے ہیں قُلْ اِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ کہہ دو کہ اگر رحمان کے لیے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں سبحان رب السماوات والارض رب العرش عمّا يصفون یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمان اور زمین کا مالک جو عرش کا بھی مالک ہے اس سے پاک ہے فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ تو ان کو بگ بگ کرنے اور کھیلنے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَاهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَاهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ اور وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور وہی زمین میں بھی معبود ہے اور وہ حکمت والا ہے علم والا ہے وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لئے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی حکومت ہے اور اسی کو قیامت کا علم ہے اور اسی کے طرف تم لوٹ کر جاؤ گے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے تو پھر یہ کہاں بہ کے پھرتے ہیں وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّهَا أُولَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ اور بس آوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے فَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ تو اے پیغمبر ان سے مو پھیر لو اور سلام کہہ دو ان کو انقریب انجام معلوم ہو جائے گا